اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشار تمامایا اَنَّا اِحَتُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَتِرَانٌ وَدِرْعٌ مِّنْ جَرَبٌ یہاں پر ایک مزید کپڑے کا تذکرہ ہے کہ خارش کا کپڑا یعنی ایسا کپڑا جس کو پہننے سے کھجلا ہٹھو اور پورا بدن کھجلا ہے آدمی نرم اور نفیس کپڑے پہننا پسند کرتا ہے ایسا کپڑا جو جسم کو چُبھے اور اس سے جسم کو کھجلا ہٹھو ایسا پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نوحہ کرنے والی عورت اگر قیامت سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے نوحہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مر جائے کسی کا انتقال ہو جائے تو آدمی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے روئے چیخے اور چلائے اور اس کی محاسن کو گنا کر کے جو ہے چیخے چلائے اپنے گالوں کو پیٹے اپنے کپڑوں کو گریبان کو چاک کرے پھاڑے تو یہ نوحہ بالوں کو نوچے تو یہ سب جو ہے کہ نام ہے اسلام میں حرام ہے ایک چیزیں جائز نہیں ہیں کسی کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی کی مرضی تھی ان کی عمر اتنی تھی اور جو ہے کہ نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عداب بتائیں تو نوحہ کرنے والی عورت کی سزا نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ قیامت سے پہلے توبہ نہیں کر لیتی ہے تو قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا اس حال میں کہ اس کے اوپر ترکول کا پیجامہ ہوگا اور خارش کی قمیس ہوگی یعنی قمیس جو ہوگی وہ ایسے کپڑے کے ہوگی جس میں خارش کا مادہ ہوگا اس سے جس میں پورے خجلاہت ہوگی چونکہ اس نے اپنے بالوں کو نوچا اپنے گال پر تھپڑ مارے اپنے کپڑوں کو نوچا ہے تو اس لئے اس کو خارش وارا کپڑا پہنائے جائے گا تو یہ جہنمیوں کا لباس ہوگا اسی طریقے سے موسیقی